فیزیکل کونٹیٹیز بسیکلی جب ہم کسی اوبجیکٹ کی بات کرتے جیسے چلیں اس بس کی ہم بات کرتے ہیں پھر اس کا اگر میس یا پھر اس کے اگر ہم جانی وزن کے علاوہ اگر ہم اس کی لیندھ کی حوالے سے بات کریں اس کی ہائٹ کی حوالے سے بات کریں تو یہ اس کی جو یہ پروپرٹیز ہیں جو کہ میئر ایبل ہو سکتی ہیں یہ فیزیکل کونٹیٹیز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں چلیں یہ بس اس وقت اے پوائنٹ پہ کھڑی اور یہ اس طرح سے موو ہوتی بھی بی پوائنٹ تک آئی ہے تو اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک اس نے جو یہ فاصلہ ٹیک کیا ہے دسٹنس کور کیا ہے یہ جو اگر ہم اسے میئر کریں تو یہ بھی ایک جو کونٹیٹی ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمیں پاس فیزیکل کونٹیٹی ہے یعنی اب یہاں پر ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز جو کہ ہم بغیر کسی اور کونٹیٹی کے معلوم کر سکتے ہیں انہیں بیس کونٹیٹیز کہتے ہیں اور اس میں اگر اس طرح میں نے لیندھ کی بات کی تو یہ بیس کونٹیٹی اور اس طرح کی ہمیں پاس ساتھ کونٹیٹیز ہیں جو کہ ہم ڈائریکٹ میئر کر سکتے ہیں ٹھیک تو چلیں اگر پہلے ہم لیندھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو میئر کرنا ہے تو اس کی میئرمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ یونٹ اور ساتھ میں اس کی مقدار جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے اور اس کو میئر کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا پیمانہ لے کے آئیں گے جس کو کہ پھر ہم مطارف بھی کرا سکیں دوسرے لوگوں سے ساتھ ٹھیک تو میں یوں کہتا ہوں چلیں اگر یہ فرض کریں ایک ماہ پاس یہ ایک راڈ ہے ٹھیک ہے جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اے پرائم سے بی پرائم تک ہے یہ میرے پاس ایک پیمانہ جسے میں اس دو گاڑیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ یا اس گاڑی ہی کی اپنی پہلی پوزیشن سے آخری پوزیشن تک ہے جو فاصلہ اس کو میئر کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے جی اے پرائم کو اے پوائنٹ پر رکھیں گے اور راڈ کا دوسرا سیرہ جو ہے وہ اس یہاں اس فاصلے پر رکھیں گے جو کہ یہاں سے میں نظر آ رہا ہے فرض کریں کہ ایک دفعہ رکھنے سے یہ بی پرائم پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ تو بھی کافی دور ہے بی پوائنٹ اس کا مطلب اس طرح کے اور بھی ہمیں جو ہے وہ راڈز رکھنے ہوں گے یا اسی کو آگے چلانا ہوگا تو اسی طرح جہاں پہ اس کا دوسرا ٹرمینل آم آیا ہے یا ٹرمینل جو پوائنٹ آیا ہے یہی پہ رکھ کے پھر اس کے دوسرے سیرے کو دیکھا جائے گا یعنی ایک دفعہ یہاں پر دوسری دفعہ یہاں پھر تھرڈ ٹائم یہاں پر اندازن چلیں یہاں پر آ جائے گا کہیں پہ اور فورٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا کہیں پہ یا اس سے چلیں یہاں پر اگر آ رہا تو یہاں پر فائف ہے تو یہ فور اور فائف کے درمیان ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو اے اور بی کے درمیان فاصلہ ہے وہ فور پوائنٹ آف یہ جو راڈ ہے اس کی لیندھ کے برابر اگر یہ فرض کریں اس کو میں ایم سے ظاہر کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ایک میٹر ہے تو پھر اس کو میں کہوں گا کہ یہ فور پوائنٹ فائف میٹر ہے فاصلہ اے سے لے کر بی پوائنٹ تک کا ٹھیک ہے تو اس میں جو فور پوائنٹ فائف ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مقدار ہے یعنی مگنیچوٹ ہے اور جو ہمارے پاس میٹر تھا اب میٹر بھی ہو سکتا تھا یہ اس کو ہم فیٹ میں بھی لا سکتے تھے یعنی یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس اندازے سے اس کو میئر کیا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک میئرمنٹ مکمل ہوتی ہے مگنیچوٹ کے ساتھ اور یونٹ بھی اسی طرح سے جو کہ یہ ڈائریکٹ میئر ہوئی ہے تو ہم نے کہا یہ بیس کونٹی ہے اسی طرح اگر ہم فرض کریں کہ اگر میس کی بات کرتے ہیں جو کہ عام طور پر ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم میس میئر کرتے ہیں وہ ایک ترازو کی مدد سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ اکسس شاپس پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے جس کے دو پینز ہم اسے سے بنا لیتے ہیں اور ایک پین پہ ہم ویٹس رکھتے ہیں یعنی ایک ایسا سٹینڈرٹ رکھتے ہیں جس کا موازنہ جو ہے پھر ہم جو ہے وہ اوبجیکٹ کے وزن سے کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ہم یوں کہتے ہیں کہ چلیں فرض کریں یہ میرے پاس جو ہے ایک اس کا پین ہے اسے میں اے پین کہہ دیتا ہوں اور یہ جو ہے وہ بی پین ہے یعنی پلڑا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی سٹینڈرٹ بنا لیتے ہیں کوئی ایسا کے میں پاس آئیرن کے بلوکس پڑے میں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بلوک ایک کے جی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے یہ حصہ کے دو ہو گئے ہیں اگر یہ تین ہے اسی طرف اس کے ہاف کے بھی مطابق بنے ہوتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اوبجیکٹ جو ہم یہاں پر جس کا کے وزن جو ہے وہ میر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ اوبجیکٹ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کو اگر اس پین میں رکھتے ہیں اور ان ویڈز کو ون بائی ون رکھتے ہیں اور یہاں پر ایک ہمارے پاس حصہ سے نیڈل ہوتی جو کہ اگر جہاں پر بلکل بیلنس ہو جائے فرس کریں یہ بیلنس ہوتی تھا کہ تھری سٹونز کو رکھنے سے اور ایک سٹونز ون کے جی کو ریپیزنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب اس اوبجیکٹ کا جو میس آئے گا وہ تھری کے جی آجے گا تو یہ ایک میرمنٹ ہوگی جو کہ ڈائریکٹ میرمنٹ ہے تو اس طرح جو میس ہے یہ بھی ہم میر پاس ایک بیس کونٹی ہے اسی طرح سے ٹمپریچر ہو گیا جو کہ تھرمومیٹر سے ہم ڈائریکٹ میر کر لیتے ہیں یہ بھی ایک بیس کونٹی ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فرس کریں میں ایک اوبجیکٹ ہے میرے پاس کوئی اور میں کیا کرتا ہوں جی کہ اس اوبجیکٹ کے لینٹھ ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہمیں ایک فیس اس کا نظر آ رہا ہے جس میں یہ لینٹھ اور اس کی بریتھ ہے اگر میں ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیتا ہوں یعنی لینٹھ اور بریتھ دونوں بیسکلی بیس کونٹیز ہیں لینٹھ اور بریتھ بریتھ چونکہ لینٹھ ہی کا ایک دوسرا نام ہے ایک ڈیمنشن مختلف ہو جاتی ہے جس سے ایک ایریا آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو ایریا ہے بیسکلی جو کہ دو بیس کونٹیز کو ملٹیپلائے کرنے سے حاصل ہوئے تو یہ ایک ڈیرائیوڈ کونٹیٹی یعنی یہ وہ مقدار ہے جو کہ کسی بیس کونٹیٹی کو ملٹیپلائے کرنے سے حاصل ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ ڈیرائیوڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر فرز کریں میں ایک اگر فاصلہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ گاڑی اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک جس نے ایک فاصلہ تیع کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ فاصلہ اس نے میں کہتا ہوں جی کتنے ٹائم میں کور کیا ہے ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ تیع کیا ہے یا اگر میں سٹاپ واس سے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک کا فاصلہ میں یہ کرتا ہوں ٹائم میں پاس 5 سیکنڈ آتا ہے تو میں 5 پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ میں پاس اس کی رفتار آجائے گی جسے کہ ہم اپنی عام لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ دو بیس کونٹریٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے سے حاصل ہوئے جو کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی یہ کیا جی ڈیرائیڈ کونٹریٹی تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ بیس کونٹریٹیز کو ملٹیپلائے یا ڈیوائیڈ کرنے سے جو کونٹریٹی ہاشیل ہوتی وہ ڈیرائیڈ کرلاتی ہے جبکہ خالی ملٹیپلائے کرنے سے جو ہے وہ میں پاس بیس کونٹریٹی کرلاتی تو یہاں پر ان دونوں ہی کونٹریٹیز کو میں نے الگ الگ لکھا ہوا ہے جیسے بیس کونٹریٹیز میں جو 7 بیس کونٹریٹیز ہیں جن میں کے لینٹھ ہے تیمیرین کرنٹ ہے ، ٹائم ہے ، تنبریچر ، انٹینسٹی آف لائٹ ، اور مانٹ آف سبسٹینسٹی آف لائٹ ، ان کے یونٹس بھی میں نے مینشن کیے میں ہیں کہ سامنے ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سیمبلز بھی ، ساتھ ہی اگر ڈرائیب کونٹیٹیز کی یونٹس کو دیکھا جائے یعنی ان کے یونٹس کو ڈرائیب یونٹس کا آجاتا ہے تو وہ وولیم جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لیند بریتھ اور اگر ہائٹ بھی آج ہے تو یہ اس کا یونٹ میٹر کیوب ہو جائے گا اس طرح فورس ہے اس طرح پریشر ہے ورک ہے الیکٹر چارج ہے ویلوسٹی ہے یہ تمام وہ ہیں کونٹٹیز جو کہ بیس کونٹٹیز کو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں اسی طرح اور بھی بیشمار کونٹٹیز ہیں جو کہ ڈیرائیوڈ ہو سکتی ہیں جبکہ بیس کی کونٹٹیز کی تعداد 7 یہ اس اماؤنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور ان کی ایک اور پہچان کہ ان کے جو یونٹس ہیں وہ سنگل ہیں اگر آپ دیکھیں جبکہ ڈیرائیوڈ کونٹٹیز کے یونٹس کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کچھ آپ کو یہاں سے ان میں فرق نظر آئے گا جیسے یہ میٹر کیوب لکھا ہوا ہے نیوٹن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر اس طرح سے بھی یونٹ ہوتے ہیں تو اس طرح ان کی پہچان جو ہے وہ اس طرح سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جی فیزیکل کونٹٹیز تھیں جن کی کی ڈیفنیشن بھی ہم نے سمجھے اور پھر ان کی دو ٹائپس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا